جو جنگ آزادی کے بعد جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی شکست ہونے کے بعد انگریزوں کی طرف سے علم دین اور علماء کو فانسیہ دی جا رہی تھی اور علم دین کو مٹایا جا رہا تھا تو اس وقت ہمارے بعض اکابر نے وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے دعا کی اور اسی طرح مدارس کی شکل میں انہوں نے کحف تیار کیا اور انہی کحف یعنی ان مدارس کے اندر علم دین کی انہوں نے حفاظت کی اور آج تک علم دین کی حفاظت انہی مدارس کے ذریعے سے ہو رہی ہے اور آج بھی بھارت میں جو بھی دین ہے ہماری سرزمین میں جو دین ہے مدارس اور مکاتب کی بدولت ہے اگر مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو ہماری سرزمین میں دین نہ ہوتا اب دیکھ لیجئے سپین کی مثال مشہور ہے جو سپین اسلامی تہذیب کا گہوارہ ہوتا تھا وہ سپین ایک دم سے مٹ گیا اسپین کا زوال ہو گیا سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا دین باقی نہیں رہا لیکن آج ہندوستان میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اس کے باوجود دین باقی ہے یہ کس لیے انہی مدارس کی وجہ سے اور اسی وجہ سے مدارس کو روزے اول سے نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت کریں گے یہ مدارس قائم رہے گا انشاءاللہ اور انہی مدارس سے وہ افراد نکلیں گے جو دین کی قیادت کریں گے دنیا کی قیادت کریں گے انسانیت کی قیادت کریں گے اور پوری دنیا کے سامنے ایک نظام عالم کو پیش کریں گے کہ آؤ ہم انصاف کا نظام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسیبتا انہ اصحاب الكہف والراقیم كانوا من آیاتنا عجبا از اول فتیتو الى الكہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وقال اللہ تعالى في مقام آخر واتقوا اللہ ویعلمكم اللہ وقال النبی صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم من يرد اللہ به خیرہ حضرت الاستاذ حضرت مولانا جابر حسین صاحب دامت برکاتهم وعمت فیوضهم معزز اساتذاء اکرام علماء اکرام مہمانان عظام اور عزیز طلبہ میں اپنی گفتگو دراز نہیں کروں گا حضرت شاید تشریف فرما چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہاں سٹیج میں تشریف لے آئیں گے اس سے پہلے مختصر دو چار باتے میں طلبہ عزیز سے عرض کروں گا انشاءاللہ اب تک کافی گفتگو ہوئی اور ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کی گئی وہ یہ کہ آپ کو یعنی جو آج کے طلبہ جو کل کو علماء ہوں گے آج آپ کو ایک بہترین طریقہ زندگی اپنانی ہے آپ کو سنت نوی کا متبع بننا ہے اس لیے کہ آپ قرآن پاک کی تعالیم حاصل کر رہے ہیں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں آپ پر ذمہ داری ہے کہ پہلے اس قرآن کو اور سنت کو اپنے اندر اتاریں آپ پکے علم اسی وقت ہو سکتے ہیں اللہ کی نگاہ میں جب قرآن آپ کے اندر ہو جب سنت آپ کے اندر ہو جب دین آپ کے اندر ہو تو اس لیے عزیز طلبہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ برگزیدہ ہیں منتخب ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے لیے دین کے لیے دین کی جد و جہد کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اعلاء کلمات اللہ کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا یہ انتخاب اس کو آپ غیر معمولی مت سمجھو آپ کہی اور ہو سکتے تھے کسی اور درستگاہ میں آپ علم حاصل کر سکتے تھے عصری علوم آپ حاصل کر سکتے تھے لیکن اللہ نے آپ کو وہاں سے اٹھایا اور قال اللہ اور قال الرسول کہ علم حاصل کرنے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا ایک بات میں عرض کر دوں اگر زندگی بھر آپ سجدہ شکر میں بھی رہے تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کتنی بڑی نعمت کتنی بڑی دولت آپ کو ملی کہ علم دین حاصل کرنے کا موقع آپ کو ملا یہ بہت بڑی سعادت ہے میرے عزیزوں اور آپ سمجھ نہیں رہے ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ ایک انقلاب کا دور ہے خرب قیامت کا دور ہے زمانہ بدلنے والا ہے جو اہل اللہ ہیں جو اہل نظر ہیں وہ اپنے سامنے واضح تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں تمام قیامت کے تمام علامت سغرہ ظاہر ہو چکے ہیں اور علامت کبرہ ظاہر ہونے کی تیاریہ چل رہی ہے اور تمام جو گلوبلی جو حالات بننے والے تھے جو افغانستان کے حالات جو ملک شام یعنی فلسطین کے حالات اور جو جزیرہ العرب یعنی موجودہ سعودیہ کے حالات سارے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ بلکل آخری دور آخری زمانہ آنے والا ہے اور یہ انقلابی دور ہے اور اس زمانے میں وہی کامیاب ہوگا جو پکا مومن ہوگا اور وہی اس زمانے میں سربراہی کا حقدار ہوگا قیادت کا حقدار ہوگا جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چھنا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے میرے عزیزو بہترین موقع آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ اس دنیا کی قیادت کریں گے اس دنیا کو آپ بہتری اور بھلائی کے راستے کی طرف بلائیں گے اور اسی لیے آپ اس قرآن کو حاصل کر رہے ہیں اب سماج بنے گا قرآن کی بنیاد پر ملک بنے گا قرآن کی بنیاد پر دنیا بنے گے قرآن کی بنیاد پر اور اس کو چلانے والے آپ ہوں گے آپ سمجھ نہیں رہے ابھی لیکن آپ کو پورے نظام کا جو نسب العین ہے وہ آپ کو پیش کرنا ہے اقوام علم کے سامنے کہ انسانی معاشرہ اور انسانی زندگی خوشحالی کے ساتھ بہتر طریقے سے کیسے ہم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں یہ طریقے کار آپ کو پیش کرنا ہے ہمارا سیاسی نظام کیا ہو معاشی نظام کیا ہو تعالیمی نظام کیا ہو قانون کیا ہو یہ آپ کو پیش کرنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور یہی وہی لوگ پیش کر سکتے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا گہرہ علم ہو جن کے پاس سیرت نبوی کا گہرہ علم ہو اور جنہوں نے قرآن کو اپنایا ہو قرآن کو جنہوں نے اپنا نسب العین بنایا ہو قرآن کو اپنا مزاج بنایا ہو وہی لوگ وہی علامہ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ موقع آپ کے سامنے ہیں اس لئے میرے عزیزوں اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کرو سورہ کحف کہ میں نے ایک آیٹ کریمہ تلاوت کی تیار حضرات کے سامنے سورہ کحف یہ اس دور کے لئے اللہ تعالی نے نازل کیا آخری دور کے لئے آخری دور کی رہنمائی کے لئے مختلف حدیثوں میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ کحف کی تلاوت کرے گا سورہ کحف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا صاف اشارہ ہے آخری دور میں کس طرح آپ کو دین کا کام کرنا ہے اس کی رہنمائی سورہ کحف میں ہے اور اسی میں سے ایک رہنمائی جس طرح اصحاب کحف اپنے دین اور ایمان کی افاظت کے لئے غار میں چھپ گئے تھے اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ الْاَلْقَحْفِ جب یہ چند نوجوان اپنے ایمان کی افاظت کے لئے ظالم بادشاہ سے بھاگتے ہوئے اپنے ایمان کی افاظت کے لئے اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ الْاَلْقَحْفِ غار میں پناہ لئے تھے غار میں انہوں نے پناہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند تاریخ کر دی اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ الْاَلْقَحْفِ وَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَحَيِّئِ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَدًا دعا کی ان نوجوانوں نے کہ اللہ آپ کی طرف سے ہم پر رحمت اتار دیجئے ہم نے تو بہت محنت کی دین کے لئے محنت کی اعلیٰ کلیمات اللہ کے لئے محنت کی ہمیں سماج سے نکال دیا گیا سماج میں ہماری بات کسی نے ایکسپٹ نہیں کی ہم پر ترہ ترہ کے مظالم ہوئے ترہ ترہ کے تشدد ہوئے ہمارا جینہ دشوار کر دیا ہر ترہ کی حکومت کی طرف سے ہر ترہ کی پابندی ہم پر آگئی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ربنا آتنا ملدن کا رحمہ اے رب ہم پر ہم پر اپنی رحمت اتار دیجئے آپ کے رحمت کے علاوہ اور کوئی جگہ اور کوئی سایہ ہمارے پاس نہیں ہے وَآتِنَا وَحَيِّئِ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا اور ہمارا جو معاملہ ہے اس میں اس کے لئے رشد تیار کر دیجئے رشد و ہدایت عطا فرمائیے یعنی کام ہمیں کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ ہمیں بتا دیجئے غار میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند تاری کر دی اور کئی سالوں تک وہ سوتے رہے وہی غار میں پڑے رہے اور پھر ایک زمانہ آیا کہ وہ غار سے نکلے اس سے اشارہ اس طرف ملتا ہے ہمارے بہت سارے اکابرین نے اس آیتِ قریمہ سے یہ اشارہ نکالا یہ جو جنگِ آزادی کے بعد جنگِ آزادی میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی شکست ہونے کے بعد انگریزوں کی طرف سے علمِ دین اور علماء کو فانسیہ دی جا رہی تھی اور علمِ دین کو مٹایا جا رہا تھا تو اس وقت ہمارے بعض اکابر نے وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے دعا کی اور اسی طرح مدارس کی شکل میں انہوں نے کحف تیار کیا اور انہیں کحف یعنی ان مدارس کے اندر علمِ دین کی انہوں نے حفاظت کی اور آج تک علمِ دین کی حفاظت انہیں مدارس کے ذریعے سے ہو رہی ہے اور آج بھی بھارت میں جو بھی دین ہے ہماری سرزمین میں جو دین ہے مدارس اور مکاتب کی بدولت ہے اگر مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو ہماری سرزمین میں دین نہ ہوتا اب دیکھ لیجئے سپین کی مثال مشہور ہے جو سپین اسلامی تہذیب کا گہوارہ ہوتا تھا وہ سپین ایک دم سے مٹ گیا اسپین کا زوال ہو گیا سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا دین باقی نہیں رہا لیکن آج ہندوستان میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اس کے باوجود دین باقی ہے یہ کس لیے انہیں مدارس کی وجہ سے اور اسی وجہ سے مدارس کو روزے اول سے نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت کریں گے یہ مدارس قائم رہے گا انشاءاللہ اور انہیں مدارس سے وہ افراد نکلیں گے جو دین کی قیادت کریں گے دنیا کی قیادت کریں گے انسانیت کی قیادت کریں گے اور پوری دنیا کے سامنے ایک نظام عالم کو پیش کریں گے کہ آؤ ہم انصاف کا نظام دیں گے انصاف اگر قائم ہو سکتا ہے تو قرآن کے ذریعے انصاف قائم ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے کسی انسان کے بنائے ہوئے نظام سے انصاف قائم نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا انصاف قائم کرنا فرض ہے ہر طرح کا انصاف قائم ہو اور ہر مسلمان پر انصاف قائم کرنا اور انصاف قائم کرنے کے لئے محنت کرنا جدو جہد کرنا یہ فرض ہے بہرحال میں اپنی گفتگو دراز نہیں کروں گا حضرت تشریف لا چکے ہیں حضرت تشریف لا چکے ہیں